کیا سختی ہوگی اس کا روڈ میپ تیار ہو رہا ہے آج پی ایم موڈی سے لے کر کوئی بڑا اعلان بھی کر سکتے ہیں جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا لیکن آج سے پچاس دن کے بعد عام لوگوں کے لیے سپیشل ٹرینز کی شروعات آج سے ہو رہی ہے ڈلی سے شام چار بجے پہلی ٹرین روانہ ہوگی اس کے لیے بھاری سنکہ میں یاتری ریلویسٹریشن پہنچ چکے ہیں گونی کا نے ابھی آپ کو تصویر بھی دکھائی پولیس بھی وہاں پر تینات ہے پوری کوشش کی جاری ہے کہ کسی بھی طرح کی اور ویبستہ نہ ہو آج دلی سے تین ٹرینیں الگ الگ شہروں کے لیے روانہ ہوگی آج کل آٹھ سپیشل ٹرینیں چلنی ہیں جس میں سے پانچ دلی کے علاوہ دوسرے شہروں سے چلیں گی اس کے علاوہ الگ الگ شہروں کی تیاریاں بھی تیز ہیں دلی سے کولکتہ پٹنا سے ممبئی تک خاص انتظام کیے گئے ہیں یاتریوں کے لیے خاص گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کو لے کر بھی تیاری کی گئی ہے آج دلی سے جو ٹرین چلنی ہے وہ کہاں جائیں گی اور ان کے سٹاپیجز کیا ہوں گے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اب سے قریب دو گھنٹے بعد دلی سے بلاسپور کے لیے ٹرین روانہ ہوگی اس کا پہلا سٹاپیج ہوگا جھانسی پھر بھوپال پھر ناکپور اگلا پڑا بھرائیپور اور اس کے بعد ٹرین بلاسپور میں رکھی کی ممبئی سنٹرل سے دلی کے لیے ٹرین آج شام ساڑھے پانچ بجے چلنی ہے یاتری یہاں پہنچ چکے ہیں وہ بھی خاص تیاریوں کے ساتھ ممبئی سٹیشن پر آج ایک مہلہ پی پی کٹ کے ساتھ پہنچ گئی مقاعدہ ہاتھ میں گلوز پہن رکھے تھے انہوں نے اتنا ہی نہیں اپنے سامان کو بھی کبر کر کے رکھا تھا یعنی ان تصویروں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے کورونا سے لڑنے کے لیے پورے انتظام اب لوگ خود بھی کر رہے ہیں اپنے پر ایک مہلہ پی پی کٹ پہن کر پہنچی ہوئی ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں مم آپ کہاں رہتی ہیں اور وہ ساڑھے پانچ بجے کی ٹرین ہے آپ لوگ ابھی سے صبح سے گھر سے نکل گئے ہوں گے ابھی دو پہر بھی نہیں ہو آپ لوگ اسٹیشن پہنچ گئے ہیں میں ایڈولی میں رہتی ہوں ایڈولی سے جنرلی یہاں ہم کو انٹرل پہ آنے میں دو گھنٹا لگ جاتا ہے تو ہم مارجن لے کے نکلتے ہیں کیونکہ اکیلے ہیں لگج ہے سب ہے اور ابھی ہم زیادہ سمیں لے کر کے نکلے کیونکہ یہاں پہ سکریننگ بغیرہ کبھی ہوگا تو دو گھنٹے پہلے پہنچنا ہے آپ نے یہ خاص طرح سے پی پی کٹ پین کے پوری طرح سے تیاری کر کے آپ گھر سے نکلے میں نے چار دن پہلے ہی آرڈر کر دیا تھا کیونکہ میرے کو معلوم تھا کہ میرے کو جانا ہی ہے میری بیٹی کا فل ٹائم چل رہا ہے وہ گھڑ گاؤں میں ہے اس کے پب وہ اکیلی ہے میرے کو کسی بھی طریقے سے وہاں پہنچنا ہے اس کی مدد کے لیے تو میں آٹھ دن سے کافی پرشان ہو رہی تھی پرسوں جیسے اناؤنسمنٹ ہوا کہ ٹرینیں کھل رہی ہیں تو میں نے ترنت اپنا ریجوریشن کروایا کل پرشان کی طرف سے بےوستہ کی گئی ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کا پارلن کرنا ہے ماسک لگا رکھنا ہے ٹرین کے اندر بھی سینٹائزنگ کی بےوستہ کی گئی ہے آپ نے اپنی بھی تیاری کی ہوئی لوگ بھی اپنے حساب سے اب اس کرونا کال میں جو جیون ہے اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ ٹرینوں سے واپس جا رہے ہیں تو سوشل ڈسٹنسنگ کا پارلن کرتے اور ماسک بہنتے دکھ رہے ہیں فیلال ایک چھوڑے سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں جلدہ آٹ رہے ہیں